بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear student آج ہم نے ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر 20 ٹائٹل ہے DNA اور کروموسومز سب سے پہلے اس چپٹر کو مختلف پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا جیسے پہلے پورشن میں ہم کروموسوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگلے پورشن میں ہم DNA کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے اگلے پورشن میں جینز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے اگلے پورشن میں پروٹین کیسے بنتی ہے جینز سے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ چپٹر ہے یہ مختلف پورشن میں ڈیوائیڈ ہے تو سب سے پہلا پورشن جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ کروموسوم ہے کروموسوم کے اندر اس سے چھوٹا پارٹ DNA ہے اس سے چھوٹا پارٹ جین ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چپٹر کو جب سٹیڈی کریں گے تو ہم لارج پارٹ سے سمال پارٹ کی طرف جائیں گے تو کروموسومز سب سے پہلے اس کا نام کیوں رکھا گیا کروموسومز نام سے ظاہر ہے سوم باڈی کو کہا جاتے ہیں سوم کس کو کہا جاتے ہیں باڈی کو کہا جاتے ہیں اور کروم کلر کو کہا جاتے ہیں تو ایسی باڈی جن کو کلر کے ذریعے سے دیکھا جائے وہ کروموسوم کہلاتے ہیں کیونکہ عام طور پر سٹیننگ کلرنگ کو ہم کہتے ہیں سٹیننگ تو یہ جتنے بھی سٹرکچر ہیں یہ سٹیننگ کے بغیر نظر نہیں آتے تو اس وجہ سٹیننگ کا نام کروموسوم رکھا گیا تو بارال کروموسوم ایک ایسے تھریڈ لائک سٹرکچر ہے that appeared in the cell during the cell division تو یہ صرف cell division کے وقت ہی نظر آتے ہیں کیونکہ جو non-dividing stages میں کروموسوم نہیں ہوتے بلکہ وہ کرومٹین نیٹور کی شکل میں ہوتے تو اس کی ریزن بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کرومٹین کو کروموسوم میں cell division کے وقت کیوں convert کیا جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی discovery دیکھ لیتے ہیں تو discover ان کو کیا تھا جرمن embryologist والدر فلیمنگ نے 1882 کے اندر اور ان کو study کہا کیا تھا کیونکہ یہ cell division کے وقت ہی نظر آتے ہیں تو اس نے سیلمینڈر لالوہ کے جو dividing cells ہیں ان کے اندر اس کو study کیا اور جب سے یہ discover ہوئے پھر پتا چلا کہ جتنے بھی eukaryotic cells ہیں ان سارے eukaryotic cells کے اندر یہ پائے جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد ویری کرتی ہے جیسے مختلف قسم کے جو organism ہیں ان میں اس کی تعداد مختلف ہوتی ہے پینیسیلیم میں اس کی تعداد جیسے دو ہے اور فرنز میں ایک ہزار ہے موسکیٹو میں چھے ہے جو ہانی بیز ہیں اس میں تھرٹی ٹو ہے کار میں ٹونٹی ہے شگر کے ان میں ایٹی ہے فراغ میں ٹونٹی سکس موس میں فورٹی ہیومن میں فورٹی سکس اچھے یہ بعض دفعہ جو examiner ہوتا ہے وہ تھوڑا سا confuse کرنے کے لیے کیونکہ عام طور پہ کروموسوم پیئر کی شکل میں پائے جاتے ہیں تو وہ پیئر پوچھ لیتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں پینیسیلین میں ایک پیئر ہوگا فرن میں 500 پیئر ہوں گے موسکیٹو میں 3 پیئر ہوں گے ہانی بیز میں 16 پیئر ہوں گے کار میں 10 پیئر ہوں گے شگر کے ان میں 40 پیئر ہوں گے فراغ میں 13 پیئر ہوں گے موس میں 20 پیئر ہوں گے اور ہیومنز میں 23 پیئر ہوں گے تو جب بھی اس طرح کے ایم سی کیوز آئے خاص طور پر وہ چیزیں جو پیئر کی شکل میں بھی ہوتی ہیں اور ان پیئر بھی ہوتی تو پہلے آپ نے اس ایم سی کیوز کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پوچھا کیا گیا ہے اگر پیئر پوچھے گئے ہیں تو ٹوٹل کا ہاف کر لیں اور اگر ٹوٹل پوچھے گئے ہیں تو اسی حساب سے دیکھ لیں اس کے بعد امپورٹنس کیا ہے کہ جترے بھی ہمارے پاس کروموسومز ہوتے ہیں ان کے اوپر جینز ہوتے ہیں اور جینز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک باڈی نے کیسے ڈیویلپ ہونے اور کیسے فنکشن پرفارم کرنا ہے اس وقت سے چونکہ کروموسوم پر جینز ہوتے ہیں تو اگر ایک آرگنزم کے پاس سارے کروموسوم ہے تب وہ نارمل ہوگا تو پوزیشن آف آل کروموسوم اگر کروموسوم کا کوئی پارٹ مس ہو گیا ہے یا پورا کروموسوم مس ہو گیا ہے پھر اس کی وجہ سے کافی سارے جینز میں پرابلم آ جائیں گے اب ظاہر بات ہے اگر ایک کریکٹر خراب ہو تو اس کے لئے ہم ڈیزیز کا ورڈ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کافی سارے کریکٹر خراب ہو جائیں تو سنڈروم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مکمل کروموسومز یا مکمل کروموسوم کے ایک بڑے حصے کا میس ہو جانا اس کی وجہ سے ڈیزیز نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتے ہیں سنڈروم ہوتی ہیں کہ کافی سارے ڈیزیز آ جاتی ہیں مختلف قسم کی ابنورملیٹی اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک ہی اورگنیزم میں ایون بعض ایسی آپ کہہ سکتے ہیں سنڈروم ایسے ہیں سیریس کنسیکوینسز جس کے نتائج بہت محلق ہوتے ہیں اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں سٹرکچر آف کروموسوم لیکن سٹرکچر آف کروموسوم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیل ڈیویجن کی وقت ہی نظر کیوں آتے ہیں یہ ایک کومن سا کونسیپٹ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم اپنے سمان کی فولڈنگ کرتے ہیں اپنے سمان کو پیک کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سمان تھوڑا ہو جاتا ہے تھوڑا ہونے سے مراد ہے کہ اس اکڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ سمان چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ کہہ سکتے ہیں ٹریولنگ کے وقت ہمیں آسانی ہوگی تو اس وجہ سے ہم پیکنگ کرتے ہیں اور جس وقت سمان کو استعمال کرنا تو پیکنگ کو کھولا جاتا ہے کیونکہ پیکنگ کے اندر چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کرومٹین نیٹ ورک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کروموسوم تو دونوں ہمارے پاس جنیٹک میٹیریل کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کروموسوم بھی کرومٹین نیٹ ورک بھی فرق کیا ہے کہ عام طور پہ جب سیل نون ڈیوائیڈنگ سٹیج پہ ہوتا ہے تو جنیٹک میٹیریل کرومٹین نیٹ ورک کی شکل میں ہوتا ہے اور جب سیل ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کروموسوم سوری سیل جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جنیٹک میٹیریل کروموسوم کی شکل میں ہوتا ہے دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے یہ اوپن کنفیگوریشن ہے کہ یہ کھلا ہوا سٹرکچر ہے یہ اس کو آسان لفظوں میں آپ کہیں کہ یہ انپیکڈ ہے اور یہ کنڈنس کنفیگوریشن ہے کنڈنس کنفیگوریشن یا سادہ لفظوں میں کہیں یہ پیکڈ ہیں تو کروموسومز پیکنگ والی شکل ہے جنیٹک میٹیریل کی اور کرومٹین نیٹ ورک اوپن کنفیگوریشن یا انپیکڈ فرم ہے ٹھیک ہے تو یہ سیل ڈیویجن کے وقت چونکہ جنیٹک میٹیریل ایک سیل سے دوسرے سیل میں ٹریول کرنا ہے تو جیسے ہمارا ایک رول ہے کہ ٹریولنگ کے وقت ہم سمان کو پیک کرتے ہیں کہ سمان چھوٹا ہو جائے تاکہ ہمیں ٹریولنگ میں آسانی ہو تو سیل بھی اس کونسیپٹ کو سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جنیٹک میٹیریل کو پیک کر کے اگلے سیل میں تاکہ جتنا آپ کہہ سکتے ہیں میٹیریل چھوٹا ہوگا اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اتنا آسان ہوگا لیکن جب وہ سیل ایک نیا بن جاتا ہے پھر اسی میٹیریل کو کھول کر اس سے پھر فنکشن پروفارم کروائے جاتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کرومٹی نیٹ ورک نون ڈیوائڈنگ سٹیج میں ہوتا ہے نون ڈیوائڈنگ سٹیج میں اور یہ کون سے سٹیج میں ہوگا ڈیوائڈنگ سٹیج میں ہوگا نون ڈیوائڈنگ اور ڈیوائڈنگ سٹیج میں تو جب یہ انپیک جنیٹک میٹیریل انپیک ہوگا تو یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے فنکشن پروفارم کرے گا اور جب اس جنیٹک میٹیریل نے ایک سیل سے دوسرے سیل میں ٹرانسپور ہونا ہے تو وہ کس کے شکل میں ہوگا کروموسوم کے شکل میں ان چھوٹ اگر ہم سیمپلیر سے اس کو ڈرائے جیسے یہ کھولا ہوا جنیٹک میٹیریل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کروموسوم نیٹورک ہے جب اس کی فولڈنگ ہو جائے تو یہ کروموسوم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کروموسوم نیٹورک ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن آف جنیٹک میٹیریل اس کا فائدہ یہ ہے کہ فنکشننگ آسانی سے ہوگی اب آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ جب یہ فولڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جب یہ فولڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض جگہ فولڈنگ اتنی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے کہ وہ جگہ بہت زیادہ سکڑ جاتی ایسے یعنی یہاں ٹائٹ فولڈنگ ہوئی ہے اچھے جب ہم اس سٹرکچر کو سمپلی ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ پھر اس طرح نظر آتے ہیں سٹرکچر اس کیس میں ہم اس طرح ڈرا کر لیتے ہیں کہ یہاں ٹائٹ فولڈنگ ہوئی ہے جب یہ پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض جگہ بہت زیادہ ٹائٹ فولڈنگ ہوتی ہے اب جب اس کرومسوم اس طرح کا ڈیویلپ ہوتا ہے تو جو جگہ بہت زیادہ ٹائٹ لی فولڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹکشن اس کو کیا کہا جاتے ہیں کنسٹکشن اور باقی حصے کو ہم کہتے ہیں آرمز باقی حصے کو آرمز کہتے ہیں اب ہمارے پاس اس کو میں ریز کر دیں اب یہاں میں نے دو کنسٹکشن راہ کی ایک ہم کہیں گے پریمری کنسٹکشن ایک ہم کہیں گے سیکنڈری کنسٹکشن اب پریمری کنسٹکشن اور سیکنڈری کنسٹکشن میں کیا فرق ہے اچھے کرومسوم کے اوپر ایک ریجن لوکیٹڈ ہوتا ہے کنسٹکشن والے ریجن میں جس کو ہم کہتے ہیں کائنیٹو کور تو یہ کسی ایک میں لوکیٹڈ ہوگا یہ وہ ریجن ہے کہ جب سیل ڈیوائیڈ کرے گا اور جو سپنڈل فائبر ہیں وہ اس ریجن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یعنی سپنڈل فائبرز اٹیچمنٹ کے لیے یہ ریجن موجود ہوتا ہے تو یہ اس کنسٹکشن پر بھی ہو سکتا ہے اور اس پر بھی ہو سکتا ہے دونوں پر اکٹھا نہیں ہوگا ایک پر ہوگا ہمارے پاس وہ کنسٹکشن وہ کنسٹکشن جس کے پاس کائنیٹو کور موجود ہو وہ سینٹرو میئر کہلاتا ہے یا اس کا دوسرا نام پریمری کنسٹکشن ہوگا پریمری کنسٹکشن ہو اور اس کے علاوہ اگر کروموسوم کی الانگ دی لیند کوئی اور جگہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ فولڈیڈ ہو تو اس کا ہم سیکنڈری کنسٹکشن کہیں گے یعنی ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کروموسوم میں آمز بھی ہوتے ہیں پریمری کنسٹکشن یا سینٹرو میئر بھی ہوتا ہے سیکنڈری کنسٹکشن بھی ہوتی ہے تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ پریمری کنسٹکشن ہمیشہ اس کنسٹکشن اب یہ possible ہے کہ یہ پریمری ہو سکتے یہ سیکنڈری ہو سکتے یہ پریمری ہو سکتے یہ pastors میبھی possible ہے کہ جو پریمری کنسٹکشن ہے وہ ٹپ پر موجود ہو یعنی سینٹرو میئر ٹپ پر موجود ہو تو سینٹرو میئر کروموسوم کی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سپینڈل فائبر نے دیورنگ دا سیل ڈیویجن اٹیچ ہونا ہے اور وجہ کیا ہے کیونکہ اس ریجن پہ کائنیٹو کور ریجن ہوتا ہے کائنیٹو کور ایک سپیشلائز نکلوٹائٹ کی سیکوینس ہوتی ہے جو سپنڈل فائبر کو اٹریکٹ کرتی ہے اور می بھی پوسیبل ہو کہ یہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جیسے عام طور پہ نارمل کروموسوم میں ہم ایک ہی ڈراہ کرتے ہیں اچھا عام طور پہ جب پیرنٹ سے کروموسوم آ رہے ہوتے ہیں وہ شکل میں ہوتے لیکن جب اس حیل نے آگے کروموسوم بھیجنے ہیں تو یہ اپنے کروموسوم کی کوپی بناتا ہے یعنی یہ کروموسوم تھا یہ اس کی کوپی بن گئی تو کوپی آف کروموسوم کو کرومٹیڈ کہا جاتے ہیں وہ کرومٹیڈ کہلاتی کوپی آف کروموسوم کرومٹیڈ کہلاتی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کروموسوم ہے اب اس کی دو کوپیز ہیں ایک یہ کوپی ہے ایک یہ کوپی ہے یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے فار ایگزمپل کسی کے پاس سپوز میں کہتا ہوں کہ بائو کا چپٹر فور ہو اب یہ فوٹو کوپیر کے پاس لے کے گیا اس نے اس کی دو کوپیز بنا دی اے ون اور اے ٹو ٹھیک ہے اب چپٹر ایک ہے اور کوپیز کتنی ہیں دو تو یہ جو کوپیز ہیں یہ کرومٹیڈز کہلائیں گے اور چپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ کروموسوم کہلائے گا جیسے ہم اس کو بھی سنگل کروم سپوز میں کہتا ہوں یہ کروموسوم نمبر ون ہے کروموسوم نمبر ون ہے اس کو بھی سنگل کروموسوم کہیں گے اور اس کو بھی سنگل کروموسوم ہی کہیں گے لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس پہلے ایک کروموسوم تھا ایک کاپی تھی اب ایک کروموسوم ہے دو کاپی جس طرح چپٹر نمبر فور ایک چپٹر ہے دو کاپی اگر سپوز ایک ہی کاپی ہوتی اس کو ہم ایون کہتے ہیں دو کاپی ہم نے بنا دی تو یہ چپٹر ایک ہے دو کاپی ہے تو یہاں سٹوڈنٹ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو کروموسوم یہی ہے اس کو کرومٹیڈ بھی کہہ سکتے ہو یعنی ایک کروموسوم ایک کرومٹیڈ لیکن جب یہ ڈوپلیکیٹ ہوگا مراجب سیل ڈیویزن ہوتی ہے تو ہمیشہ جو کروموسوم ہوتے وہ اپنی کاپی بناتے ہیں تاکہ اگلے سیل میں اس کو ایک لئے ٹرانسفر کیا جائے اب یہاں کروموسوم ایک ہی ہے لیکن اس کی کیا دو کاپیز ہیں اچھا وہ کرومٹیڈز جو ایک ہی سینٹرومیر کے ساتھ اٹیج ہوں ان کو ہم کہتے ہیں سسٹر کرومٹیڈز سسٹر کرومٹیڈ سسٹر کرومٹیڈ لیکن ایک کروموسوم دوسرے کی لحاظ سے کیا بنے گا نون سسٹر کرومٹیڈ رکھتا ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ ہمارے پاس سٹکشر آف کروموسوم میں جو مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہے آرمز کیا ہے کنسٹرکشن کیا ہے پریمری کنسٹرکشن کیا ہے سیکنری کنسٹرکشن کیا ہے کرومٹیڈز کیا ہے کروموسوم اور کرومٹیڈ میں فرق یہ ہے کہ کروموسوم کی جو کاپیز بنتی ہیں ان کو کرومٹیڈ کہا جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف کروموسوم جب بھی ہم کسی چیز کی ٹائپس بناتے ہیں اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بیس دیکھنا پڑتے ہیں کس بیس پہ اس کو کلاسیفائی کریں تو چونکہ ہمارے پاس جو کروموسوم ہے وہ پیرینس کے لحاظ سے پراپرٹیز کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں تو مختلف چیزیں اگر ہوں تو ان کو کلاسیفائی کرنے کے لیے بیس بھی مختلف ہو سکتی ہیں جیسے سٹیننگ پراپرٹی کی بہاف پہ بھی آپ کروموسوم کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں لوکیشن آف سینٹرومیئر کی بہاف پہ بھی کروموسوم کے سائز کے بہاف پہ بھی ریلیٹیو لیندھ آف آمز آن آئیدر سائیڈ آف سینٹرومیئر کہ سینٹرومیئر میں جو آمز ہیں ان کی کیا لیندھ ہے ایک چھوٹا ہے بڑا ہے دونوں برابر ہیں یا بالکل نہیں ہے ایک طرف تو یہ ساری چیزیں پوزیشن آف کنسٹیکٹیو ریجن کے کس کس ریجن میں کنسٹیکشن ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہمارے باز میں ایک ہوتا ہے باز میں دو ہوتا ہے باز میں تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو جو ایک سینٹرومیئر کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سیکنڈری کنسٹیکشن ہی استعمال کرتے ہیں تو ایک آرگنیزم کے پاس کس شیپ کے کس سائز کے کس لوکیشن آف سینٹرومیئر کونسی سٹیننگ پروپیٹی رکھنے والے جو کروموسوم ہیں یعنی ایک آرگنیزم جس جس قسم کے کروموسوم رکھتا ہے ان ساروں کو اگر ہم اکٹھا سٹڈی کریں تو اس آرگنیزم کی کاریو ٹائپ بن جاتے ہیں کاریو نیوکلیس کو کہا جاتے ہیں ٹائپ یعنی ایک آرگنیزم کے پاس کس قسم کا نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں یعنی کس قسم کے کروموسوم ہیں یعنی ان کا سائز کیا ہے ان کے شیپ کیا ہے ان کی تعداد کتنی ہے ان ساری باتوں کو اگر ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو وہ کاریو ٹائپ تو پارٹیکلر اری دیٹ آرگنیزم پوزیز تو ایک مخصوص قسم کے کروموسوم کا مجموعہ جو ایک آرگنیزم رکھتا ہے تو اس کو اس آرگنیزم کی کاریو ٹائپ کہتے ہیں تو یہ سپیشی میں تو بہت زیادہ ڈیفرینٹس ہوتا ہے کروموسوم کا ایک سپیشی کے کروموسوم دوسری سپیشی کے کروموسوم سے بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں لیکن ایون انڈویجوال سیم سپیشی کے وہ بھی ڈیفرینٹ کاریو ٹائپ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو امنگ دا سپیشی ڈیفرینٹس سے وہ بہت زیادہ ہوگا اور امنگ دا انڈویجوال آف دا سیم سپیشی جو ڈیفرینٹس سے وہ تھوڑا مائنر ہوگا تو آپ کی بک میں جو ٹائپس آف کروموسوم کو جس بنیاد پہ کیا گیا ہے وہ آندہ بیسی آف سینٹرومیر تو یہاں چار قسم کے کروموسوم میٹا سینٹرک سب میٹا سینٹرک ایکرو سینٹرک ٹیلو سینٹرک میٹا سینٹرک میں جو سینٹرومیر وہ سینٹر میں ہوتا ہے اور دونوں آرمز کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اگر ہم شیپ کی لحاظ سے بات کریں تو میٹا سینٹرک کی عام طور پر شیپ وی شیپ ہوتی ہے اور اگر ہیومنز کی بات کریں تو کروموسوم نمبر ون اور تین یا میٹا سینٹرک ہوتے ہیں یعنی ایکزمپل میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں سب میٹا سینٹرک میں اگر ہم بات کریں تو سینٹر تو اس کروموسوم کا آلموسٹ یہاں بنتا ہے لیکن یہ تھوڑا سینٹر سے ہٹ کے ہے تو سلائٹ آف سیٹ فروم دا سینٹر جس میں جو سینٹرومیر ہے وہ سینٹرومیر سے تھوڑا سہٹ کے ہے تو اس میں جو آرمز کی سمیٹری ہے وہ نہیں رہتی ایک طرف آرم چھوٹا ہو جاتے ایک طرف آرم بڑا ہو جاتے اور اس کی اگر ہم شیپ لکھیں تو یہ آرم طور پر ایل شیپ ہوتا ہے اچھے ایکرو سینٹرک میں کنارے کے قریب ہوتا ہے تو سینٹرومیر نیر دا اینڈ اور یہاں سمیٹری تھوڑی زیادہ خراب ہو جاتی کہ ایک بہت چھوٹا ہو جاتے ایک بہت بڑا ہو جاتے اس میں تو یہ ہوتا ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ جی شیپ آرم طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے اور تیلو سینٹرک میں تو ایک طرف آرم ہوتا نہیں ہے وہ سینٹرومیر ہوتا ہے اور دوسری طرف آرم کمپلیٹ ہوتا ہے تو کیونکہ سینٹرومیر ایٹ دا اینڈ ہوتا ہے اور اس کی شیپ آئی شیپ ہوتی اور انسان کے اندر کوئی بھی تیلو سینٹرک کروموسوم نہیں ہوتا ایکرو سینٹرک کی اگزمپل تھرٹین اور ففٹین کروموسوم ہے سب میٹا سینٹرک کی اگزمپل فور رو ٹویلو ہے تو یہاں جو کلاسفکیشن کی گئی ہے اندر بیسیز آف سینٹرومیر یا یہ جو کلاسفکیشن ہے یہ اندر بیسیز آف شیپ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ وی شیپ ہے یہ ایل شیپ ہے یہ جے شیپ ہے یہ آئی شیپ ہے عام طور پر جو یہ کرومٹی نیٹورک سے جب کروموسوم پیکنگ کے بعد بنایا جاتا ہے تو یہ جو پیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے میوسیز یا مائٹوسیز لگا لیں پرو فیز فیز میں کیونکہ مائٹوسیز ہوں یا میوسیز ہوں ان کے چار سٹیجز ہوں پرو فیز ہے میٹا فیز ہے اینہ فیز ہے اور ٹیلو فیز ہے تو سٹارٹ کہا ہوتی ہے پرو فیز میں اور انڈ کہا ہوتی ہے اینہ فیز میں یعنی جب پیکنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر کروموسوم کی واضح شکل نظر آتی ہے تو اس وجہ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو شیپس آف کروموسوم ہے یہ سب سے زیادہ آپ کہا سکتے ہیں کلیرلی ویزیبل ہوتی ہیں اینہ فیز آف سیل ڈیویجن کہ جب سیل ڈیویجن کے وقت جو اینہ فیز کی فیز ہے کیونکہ اس وقت پیکنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پیکنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ شیپ پروپرلی نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ اوبجیکٹیو ہے کہ شیپس آف کروموسوم کونسی سٹیج سیل ڈیویجن کی ہے جس میں اچیو ہوتی ہے کلیر تو یہ ہمارے پاس کروموسوم کا انٹرڈکشن ہے اس کا سٹکچر ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد اس کی ٹائپس ہم نے ڈسکس کیا آج کے لیے ہی اتنا ہی اللہ حافظ